بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید کیا سہولیات وہاں فرام کی گئی ہے تاکہ سکھیاتری جو کہ دنیا کے مختلف حصوں سے خاص طور پر بھارت سے پاکستان ہوئے ہیں وہ بہترین طریقے سے اپنی مذہبی رسمات کو ادا کر سکیں اس سالے سے ہم بات کریں گے عبدالحمید ہمارے ساتھ ہوں گے عبدالحمید آپ کیا بتائیں گے بابا گروہ نانک دیو جی مہراج کے پانچ و پچاس میں جنم دن کی تقریبات جو دنکانہ کے گردوارہ جنمستان میں جاری ہو چکی ہیں گردوارہ جنمستان کو خوبصورتی لیٹوں سے اور کمکموں سے دلون کی طرح سجایا گیا ہے دلائی انتظامیاں کی طرف سے سکھیاتریوں کی حفاظت کے لیے سپورٹی انتظامات انتہائی شخص کیے گئے ہیں لنگر کھانے میں یاتریوں کی سیوہ کھانے پینے کا وافر انتظام ہے گروہ گرد میں لگے لنگر کھانے میں دنیا پر سے آئے ہوئے سکھیاتری کھانا کھانے میں مضروف ہیں بابا گروہ ناغ دیو جی مہاراج کے جنم دن کی تقریبات پر ہر سکھیاتری جو بہت خوش دکھائی دے رہا ہے اور وہ اپنی مضبیر شماعت سمد کیرتن کھانٹ پارٹ میں مضروف ہیں مارس سے آئے ہوئے سکھیاتریوں نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا کہ دونوں دیسوں کی عوام کو لکھ لکھ بدائی ہو امران خان صاحب نے ٹکھوں کے لیے جو بار سالنگا کھول دیا اس سے پنجابیوں کے دلوں میں ان کے لیے بہت زیادہ عزت پیدا ہو گئی ہے اور پرمہاتمہ ان کو ترقی دے کہت دے دونوں دیسوں میں آپ عبدالنمی چودری ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آقا کر رہے تھے ناظرین یہ کچھ صورتحال تھی ننکانہ صاحب سے جہاں پر رابا گرونانک ان کے پانچ سے پچاسویں جنم دن کی تقریبات جاری ہے باقیدہ طور پر آپ سب جانتے ہیں ہفتے کے روز بزیادہ پاکستان نے کرتار پر رہداری کا باقیدہ طور پر افتاح بھی کر دیا تھا جس سے جہاں پر سکھ برادرینے کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہاں پر پہنچی ہے اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کے لئے یہ کچھ ناظرین صورتحال تھی ننکانہ صاحب سے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے مظفر گھر سے ایک انتہائی اہم خبر ہے جہاں پر ٹی ایچ کسپتال سرور شہید کے ڈاکٹر کی ایک لاپرواہی سامنے آئی ہے کہ زندہ نومولود بچے کو انہوں نے مردہ قرار دے کر والدہ کو تھما دیا اب صورتحال لی ہے کہ وہ بچہ روحے وہ زندہ تھا لیکن اسے مردہ قرار دے کر یہ ڈاکٹر واپس چلے گئے لیکن صورتحال یہ تھی کہ جیسے ہی بچے کو اکسزن لگائی تو بچے کی سانسیں رہیں وہ واپس بھال ہوئی اور چلنے لگی اس پر اس کی ماں وہ چیخوں پکار کرتے ہوئی نیرسز کو بھلایا ڈاکٹرز کو بھلایا صورتحال اب کیا ہے کونسے ڈاکٹر تھے جنہوں نے یہ مردہ قرار دیا ہم اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ریپورٹر یوسف بلال یوسف بلال یہ کیا ماجرہ ہے ہاں جی پھرکل علی نیازی بتا دیتے ہیں لوگ کہ مظفرگار کا علاقہ ہے چوک سروشی جس میں چاکٹر کی لاپروہی سامنے آئی ہے کی ایچیو اسکار چوک سروشی کہ ڈاکٹر نے زیرے علاق زندہ نامروض کو مردہ قرار دے دیا ہے جبکہ مجرمانہ خفات اور فیسی اینہیلک کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا جو کہ ڈاکٹر منظور ہے جس نے بچے کو مردہ قرار دے گا جو ہے واپس اس کی ماں کو دے دیا تھا جبکہ ماں کی جو ہے تھی کو پکار پر جو ہے نارس نے بچے کو سیجن لگئی تھی معاملہ جو ہے وہ سامنے آجوں کا بچہ زندہ سلامت ہے اور اب جو وہاں پر انتظامیہ ہیں یہ جو ڈاکٹر جن محصوف نے بچے کو مردہ قرار دیا تھا کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا ہے جو سروشید میں جو ہے ای ایس کی حسطہ کے ایم ایس کے جانے سے جو ہے درستر کے خلاف نوٹس جاری کر دیا گیا اور اس کے خلاف انکویری بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ ڈاکٹرز کی جانب سے مجرمانہ غفلت کہا جائے تو بالکل بے جا نہیں ہوگا یہ مجرمانہ غفلت کا ایک مزاہرہ کیا گیا جس کا حوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے ناظرین بات کرتے ہیں اسلام آباد میں ہونے والے دھرنے کے حوالے سے دھرنے جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ہے جویت علیہ السلام ایک کارکران کے بڑی تعداد پندال کے اطراف میں موجود ہوتی ہے ہوایر ساتھ علی عثمان ہے ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اب کے تازہ تریر ماں کے مناظر کیا ہیں جیرم عثمان ہوایر ناظرین کو بتائیے گا کہ اس وقت پندال میں اور جہاں پر دھرنہ کے شرکہ موجود ہیں کیا صورتیال دیکھ رہے ہیں جی بالکل دیکھئے دھرنہ جو ہے وہ جاری ہے اور جو شرکہ ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے یہاں پر گرم جوشی جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے ترانے جو ہیں پارٹی وہ بھی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پر قائدین نہیں ہوتے یا پھر مقامی جو مقرر ہوتے ہیں جو دودھ راستے کافلو کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہیں تو پھر پارٹی ترانے جو ہیں وہ کنٹینر سے یہاں پر چلائے جاتے ہیں چار ہزار سے زائد رضاکار جو ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ یہاں پر سیکیورٹی کی جو فرائض ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں اس وقت پنڈال کے اردگر جو ہے وہ حسار جو ہے سیکیورٹی کا وہ قائم کیا جا رہا ہے کنٹینر جو ہے ازادی مارچ اس کے اردگرد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر جو رضاکار ہیں جمعیت علماء اسلام کے انسار الاسلام کے وہ اس وقت جو ہے وہ سیکیورٹی انتظامات جو ہے وہ مکمل کر رہے ہیں تمام تر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دھرنا ہے وہ یہاں پر اپنے جو جوبن کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ پلان بی کا اعلان کر چکے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی واضح حکمت عملی جو ہے پلان بی کے حوالے سے وہ بھی سامنے نہیں آئی کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے مطابق ابھی تمام تر جو پارٹیاں ہیں ان میں مشاورت جاری ہے کہ آگے کس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے ہیں اور آگے وزید عدم کے سطیفہ یا الیکشن کا جو مطالبہ ہے اس کو کس طرح سے آگے لے کے بھڑنا ہے تو یہ تمام تر صورتحال جو ہے ابھی تک اسلام آباد میں قائم ہے اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو دھرنا ہے وہ گیار میں روز میں داخل بھی اور دیگر جو رہبر کمیٹی جو کہ اپوزیشن کی ہے اس کے درمیان بھی مذاکرات حتمی نتیجے کی جانب جو ہے نہیں بڑھ سکے تو اب بھی یہی صورتحال ہے کہ دھرنا بدستور جاری ہے کارکنان جو ہیں وہ ہم بھی کہہ لے اسمان آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے رضا ہے کراچی سے ہم بات کریں تو کراچی میں حکومتی غلط حکمت عملی کی وجہ سے تاجر طب کا انتہائی پریشان نظر آ رہا ہے کراچی جو کہ تجارتی حب ہے پاکستان کا اور پاکستان کے جتنی بھی معیشت ہے اس کا زیادہ تر انحصار کراچی کی منڈیوں پر ہی ہوتا ہے اس حالے سے ہم بات کریں گے راجہ امران سے راجہ امران آپ کیا بتائیں گے جی بالکل نئے پاکستان میں اور نئے پاکستان کی حکومت کی جانب سے دعوے کیا جا رہے ہیں کہ پاکستان میں ایکسپورٹ کی انڈرسٹری بڑھ رہی ہے اور ایکسپورٹ پاکستان میں بڑھ رہی ہے کیونکہ اس وقت میں ایکسپورٹرز اور امپورٹرز جو ہیں ان کے ساتھ موجود ہوں میں اس حوالے سے یہ جانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے والی حکومتوں اور اگر اس حکومت کی بات کی جائے کیونکہ آج سے چند روز قبل جو ہے وفاقی حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا اور وزیراعظم پاکستان کی جانب سے ایک تقریر میں بھی یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے حالات پہلی دونوں حکومت سے بہتر انداز میں چلے جا رہے ہیں اس پہلے سال میں لیکن اس حوالے سے ایکسپورٹ کے بڑھنے کی جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے ہم مارے ساتھ کچھ امپورٹرز اور ایکسپورٹرز موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کیا واقعی یہ بات صحیح ہے یا ان کے کچھ مسائل ہیں السلام علیکم سر یہ بتائیے گا کیا مسائل ہیں آپ کے یا آپ کے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کاروبار ٹھیک جا رہا ہے اس وجہ تھا سر بات یہ ہے کہ پہلے کچھ پچھلی گورنمنٹوں میں تو جو ہے وہ یہاں پر ایکسپورٹ زون باقادہ بنائی جاتے تھے جیسے کہ بھی لادنی کے اندر ایکسپورٹ زون ہے اس کے اندر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مال جتنا بھی امپورٹ ہوتا تھا وہ بائی ڈاکومنٹ اس کو کمپلیٹ کر کے واپس ایکسپورٹ کیا جاتا تھا اس کے بعد گورنمنٹ نے اپنی ایک اور پالیسی ایشو کی ہے اس میں یہ بہت واضح طور پر ایک بات کی گئی تھی خاص طور پر ایلی ڈی کی لائٹس اور ایلی ڈی بلکس کے حوالے سے کہ چالیس پرسنٹ اگر پروڈکشن آپ ہی اپنی یہاں پر ہے لوکل تو باقی مٹریل جو ہے وہ مانگا کے آپ یہاں مال کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں لیکن بنیادی طور پر وہ بائی بونڈ چالیس پرسنٹ مال پروڈکشن جو ہے وہ یہاں ہونی چاہیے اس کے بعد وہ مال چھاٹھ پرسنٹ کا باقی حصہ جو ہے وہ مال مانگوا کے اس کو کمپلیٹ کر کے اس کو آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو موڈ کا جیبے مبادلہ کے بائیس بن سکتے ہیں لیکن یہاں پر اس ستم پر یہ ہو رہا ہے کہ کچھ چند نام نہا مینفیکچر ہونے ہیں بغیر کسی مشینری کے بغیر کسی چالیس پرسنٹ یا لوکل پروڈکشن کرے انہوں نے بہت لمبے نمبے کوٹے بلپ کے یہاں اٹھا رکھے ہیں کسی نے پچیس لاکہ اٹھا رکھا ہے کسی نے دس لاکہ اور وہ اس بلپ کو اپنی جگہ پہ صرف مال کو فٹنگ کر کے مارکٹ میں بیچتے ہیں اور ہم چھوٹے لوگوں کو بہت زیادہ پریشن کیا ہوا ہے سر بھتگوئی طور پر کیا سمجھتے ہیں آپ پہلے کے مقابلے میں بہتر حالات ہیں یا کہ سر اگر بہتر حالات ہوتے تو میں آپ سے اس وقت بات نہیں کر رہا ہوتا حالات بہتر نہیں ہیں وہ جو کام جو ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے مال جو ہے وہ یہاں پر اس کے لئے کوٹا دی جاتا تھا وہ بجائے ایکسپورٹ کرنے کے یہاں پر لوکل مارکٹ میں بیچا جاتا ہے اور جو چھوٹے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی کوٹا نہیں ہے اور وہ مال اگر کچھ حصہ اس کا اگر باہر سے امپورٹ کرتے تو اس کے لئے پریشنہ نہیں پیدا کی جاتی ان کے لئے پریشنہ نہیں کھڑی کی جاتی ہیں اور ان کو بلکمنٹ کے جاتا ہے اس کا نقصان کا اندازہ آپ کلور پر مینی لگائیں گے اس کو عربوں میں نقصان لگائیں گے اور یہ کام بہت ملی بغیر سے ہو رہا ہے اس کا کوٹا دی جاتا ہے اس کو پریشن کے حوالے سے وہ مال یہاں پر پریشن ہونی رہی ہے پریشن ہونے کے بجائے اس کو مال کو صرف فٹنگ کیا جاتا ہے اور اس مال کو بغیر دوٹی کے مال کو بیچھا جاتا ہے سر یہ جتنی بات ہے انہوں نے کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کیا ایسے اقدامات کرے جس کی وجہ سے یہ تمام اولاد جنہیں وہ ٹھیک ہو سکتا ہے دیکھیں جی حکومت کو کرنا ہی چاہیے کہ یونی فارم پولیسی بنائیں سب کے ساتھ یکسہ 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 سلوک بنا چاہیے سلوک بنا چاہیے تاکہ ہر بندہ کام کر سکے جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے لیے پریشانی ہو رہی ہے جو نہیں دے رہے ہیں انہوں نے اپنے انڈسٹری لائسنس بنائے ہوئے ہیں وہ مارکنٹ میں کم لیٹ ہو ٹھیک ہے بران آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے کراچی سے اور وہاں کے تاجنوں سے آپ بات کر رہے تھے جو کہ امپورٹڈ جو میٹریل ہے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ حکومت نے اس قدر پابندی آئیت کر دی ہے کہ ان کا کاروبار جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے بہتر پور سے ناظرینہ بات کرتے ہیں جہاں پر سب ریجسٹرار اپنے سیٹ سے غائب ہے سائلی جو ہے وہ پریشانی سے دوچار ہے سائلی ان کے کام نہیں ہو رہے آسیم درانی ہمارے ساتھ ہوں کے سب آسیم درانی کیا بتائیں گے اس سوالے سے اولپور ریجسٹری آفیس میں موجود ہیں جہاں پر جو ہے ریجسٹرار اس وقت تک جو ہے اپنے آفیس میں موجود نہیں ہے میں اپنے کیمروزن کو کہوں گا کہ یہ دکھا دیں کہ یہ دیکھیں کہ یہاں پر دروازے کو جو ہے وہ کونڈی لگی ہوئی ہے بند ہوا ہوا ہے اور اسی طرح اس کے جو دگر دفاتر ہیں وہاں پر کوئی اہلکار جو ہے وہ شاد و ناظر کوئی بیٹھا ہوا ہے ادروائی جہاں ساری سیٹیں جو ہیں وہ خالی ہیں اور لوگ یہ دور دراز سے آئے ہوئے لوگ جو ریجسٹری کی گار سے ریجسٹرار کے پاس آتے ہیں اور ان کی ریجسٹری جو ہے وہ پینڈنگ کا شکار ہے اس وقت لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیا مسئلہ ہے آپ شاداپ گلونی سے آئے ہوں میری ریجسٹری موقع ملاد ہے چار دن ہو گئے نہ موقع دیکھنے جاتے ہیں نہ مجھے ریجسٹری دے رہے ہیں سائن کر کے تو یہ موجود نہیں ہے صاحب یہاں پر صبح کہتے ہیں دس بج آجو دس بج آجو چار دن ہو گیا ہے چار دن سے صرف بسو ریجسٹری پینڈے کے موقع ملاد ہے دیڑھ مہینے پہلے میرے بیان ہو گئے تو مجھے ریجسٹری اب تک نہیں ملی دیڑھ مہینے سے اب تک آپ کو ریجسٹری نہیں ملی بجا کیا ہے نہیں ملی کہتے ہیں یہ موقع ملاد ہے نہ موقع دیکھنے جاتے ہیں نہ مجھے ریجسٹری سائن کر دیتے ہیں سر میں یہی کہتا ہوں کہ بس یہ میرا کام ہو جائے یہ لوگوں کا خیال کریں یہ لوگوں کا خیال نہیں کرتے آپ کہاں سے آئیں میں بجن سرویس پر سنو تقریباً فویٹر سے میں یہاں پہ آیا ہوں سپیشل اسی کام کے لیے ریجسٹری کے لیے پچھلے مہینے کی ساتھ تاریخ کی ریجسٹری ایک منت ہو گیا آٹھویں میرا چکر ہے جب بھی آتے ہیں پہلے بیچ میں انہوں نے کہا آپ کی ریجسٹری مس ہوگی ہم ڈھونڈ رہے ہیں ساتھ چکروں میں ریجسٹری مس پلیس ہوگی تھی نہیں ملی تھی ساتھ چکروں کے بعد وہ ریجسٹری ملی آٹھویں چکر میں انہوں نے بتایا کہ جی آپ کی جو ریجسٹری وہ موقع ملاحظہ پر لکھ دی ہے اور موقع ملاحظہ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ اگر خامند اپنی بیوی کے نام پر کچھ چیز کر رہا تو اس کا موقع ملاحظہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا ایک نمبر دو چینل نہیں ہے اگر موقع ملاحظہ انہوں نے رکھنا ہے تو اس کا ٹائم ٹائم آف فریم بنائیں کہ دیکھیں آپ جو ہیں آپ ہفتے میں یہ صاحب آتے کب تک ہیں آپ اتنے دنوں سے آ رہے ہیں کب تک آتے ہیں یہ میرا ساتھ میں چکر تقریباً میں صبح اٹلیس ساڑھے ساڑھے دس بجے کے قریب آتا ہوں اور دھائی تین بجے کے بعد تقریباً تو آٹومیٹکلی پچھلے باہم کا رشت تو بڑھے گا سبح ساڑھے نو بجے سے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں سرکار نے ٹائم جو دیا ہو ہے جسے اس کی پہ دے رہے ہیں اس کی پر کام عمل نہیں ہو بلکل یہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہیں میں دیگر لوگوں سے بھی بات کروانے کرنے کی کوشش کروں گا اسلام نے کم آپ کہاں سے ہے علیکم السلام جی میرا ریسٹری بجے موقع ملاحظہ لکھا ہوا ہے تو وہ کل صاحب نے آج کا ٹائم دیا تھا مجھے دس بجے کے بعد موقع ملاحظہ ہوگا ان کے سابقا ویٹ کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ بس جی یہ موقع ملاحظہ اچھی بات ہے ہم لوگوں کا فائدہ ہے جتنے اچھے زیادہ قانون ہمارے لی بن رہے ہیں ہمارا فائدہ ہے لیکن یہ کہ یہ ہونا چاہیے بیان سے پہلے ہم پیسے بے کر چکے ہیں اگر آپ بھی تو موجود ہونا چاہیے جی 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 آسانی بلکل بلکل آسانی ہونے چاہیے عوام کے لیے جہاں پر ایک آفس جو ہے وہاں کچھ اہلکار جو آئے وہ بیٹھے ہوئے کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرنے اسلام علیکم کیا آلینجی جی بلکل ٹھیک کہاں آنے والے کچھنا سارا بہر رش ہے کتنے بجے آتے ہیں بہت سوال کہ جو مسروفیات ہیں وہ بھی کسی میٹن کھیٹنگ میں آ جاتے ہیں جو روز یہی ٹائمیں گیا ان کی پتہ ہے آپ کو اندازہ ہے بتا سکتے ہیں یہ تو خود وہی بتا سکتے ہیں بارہ ایک کیوں بجے بتا سکتے ہیں یہ بلکل یہاں پر نیب تحصیل دار بیٹھے ہوئے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ خود ریجسٹرار صاحب بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں لیٹ آتے ہیں انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ ریجسٹرار صاحب جو ہے گیارہ بارہ بجے کے بعد آتے ہیں اور یہاں پر سائلین جو ہے وہ پریشان حال ہیں ان لوگوں کا وزیر اللہ پنجاب وزیر آزم سے یہی مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو وقت پابندی کرنی جاسم دورانی ہارے ساتھ آپ موجود بہاول پورس یہ ناظرین آپ صورتحال اس دفتر کی دیکھ رہے تھے جہاں پر سبری اپنی جگہ پر موجود ہی نہیں ہے وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ لوگ پریشان ان کا تام نہیں ہو رہا سمدری سے بات کریں وہاں پر کسانوں کا شگر ملز کسان ہیں انہوں نے آج احتجاج کی ہے میرے ساتھ کچھ کسان موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ آج یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں اور ان کا مطالبہ کیا ہے جی بتائیے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسی گورم شگر مل گوجرا سمندری روڑ دے گیڑ دے کسان اور گورم شگر مل نے کوئی دس دن پہلے پندانچ علان کرایا مسجد کہ اسی چودہ نومبر کرشنگ جڑی دوزار انیوی سیزن ادھا گاز کر رہے ہیں آتے تسی چھلائی کرو گنا چھلائی کرو اسی چھلائی شروع کرتی جناب ہون جتوں دبارہ کال ساڑھ دبارہ مسجد دبارہ علان ہویا کہ چھلائی گنے دی سوک جائے گا اور تباہ ہو جائے گا مینجمنٹ نے کہا کہ دوسری ملہ نے ساڑھ نال اتخاذ کر لیا اور اسی جڑائے سیزن آئے دسمبر دے دوبارہ آئید آگاز کران گے تبدیلی سرکار اور وزیر علا پنجاب سامنے ساڑھی ریکویسٹ کہ جس طرح پہلی حکومتہ مچوی اگر ساڑھی نال اسی طرح ہونا تو پھر بلکل اسی خود کشیات مجبور ہو جائیں گے اور انشاءاللہ ان پندرہ طریق نو اسی دوبارہ اپنا لیڑا چھلیا گنہ اور دوبارہ لے کے اس روڈ تے آوان گے اور انشاءاللہ روڈ بند کران گے جنی دیر تاکہ دوبارہ مل نہیں چلان دال آن کر دیں انشاءاللہ جی 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 آپ نے کسانو کا مطالبہ سنا ہے کہ ہم پندرہ طریق کو گنہ لے کے آئیں گے سادق علی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین گھوٹکی سے ہم بات کرتے ہے جہا پر کٹنی کے مریض شکار جو ہے وہ علاج کے لیے کسی مسیحہ کے منتظر ہے کٹنی کے مرض مبتلہ ہے لیکن کیونکہ اس مرض پر خطیر رقم خرچ ہوتی ہے اور اس رقم کے لیے امید کرتے ہیں کہ مخیر حضرات ان کی مدد کریں گے حمد علی ملک ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات خاندان کے چھ افراد چار بھائی ایک بہن اور والدہ جو ہیں اسی کٹنی کے مرض میں جان کی بازی ہار گئے ہیں کھلویل اللہ قریشی اور اہل محلہ نے مخیر حضرات اور حکام سے مدد کی اپیل کی ہے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کٹنی کے مرض میں مبتلا کھلیل اللہ قریشی اور اہل محلہ موجود ہیں آئیے اس سوال سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے میرے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں میرے چار بھائی ایک بہن اور والدہ اسی مزی مرض میں گردوں کے فوت ہو چکی ہے میری مخیر عزاز سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے جو بھی حضرات میری مدد کریں اور میرا 35 لاکھ روپے میرا خرچہ آرہا ہے کراچی کے اندر میں گیا تھا میں اپنا علاج کروانے کے لیے چیک اپ کروانے کے لیے انہوں نے 30 سے 35 لاکھ روپے خرچہ کیا ہے جو میں افور حضرات سے حالہ کام سے ہاتھ جوڑ کے اپیل مدد کریں بسم اللہ الرحمن رحم جی بالکل یہ شخص اس نے سارے زندگی ہمارے سادی گزار رہی ہے اور ہم اس محلے کے رہنے والے ہیں اس سے پہلے اس کے خاندان کے افراد کو ہم نے اپنے آنکھوں سے اس آرزے کے اندر اپنی جان گواتے ہوئے دیکھا ہے اب اس وقت یہ واحد کفیل اس فیملی کا ہے اور اس کے پاس اتنے ایکس پینس نہیں ہے کہ اپنی بیماری کا علاج پا سکے تو تمام مغیر ازاد سے میری اپیل ہے کہ آپ اس کی مدد کریں اس کی جان بچان میں ہمارے ساتھ دیں اور انشاءاللہ آپ کی تعاون سے ایک نیس ہوگی اپنے پاں پر تندرس کھڑا ہوگا جی بلکل جیسا کہ یہ گھر کا وائد کا فیل ہے حمد علی ملک آپ بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے جنہ والا سے بات کریں تو پولیس نے کاروائی مہا پر کی ہے اور ایک ہفتے میں پانچ خطرناک گینگ انہیں گرفتار کا لیا گیا ہے ان گینگ سے جو ہیں وہ کیا چیزیں برامت ہوئی ہیں یہ جانیں گے کمر عباس سے کمر عباس آپ کیا بتائیں گے موجود ہوں جنہ والا پولیس جو ہے وہ متحرق ہو چکی ہے جو ڈکیٹ ہیں ان کے خلاف متحرق ہو چکی ہے اور اسی ہفتہ میں جو تقریبا چار سے پانچ گینگ جو ہے جنہ والا پولیس نے مختلف جو ایسی 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 گینگ اس کے علاوہ جو ایس جڑا والا کی مکمل طور پر پولیس جو متحرق ہے اور ایسی گینگ وں اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں بڑی امید ہے کہ ہم اس کے ذریعے جڑا والا کو جرائم سے بلکل پاک کریں گے اور جب تک یہ پوری طرح سے صفائی نہیں ہوگی ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے نہ خود بیٹھیں گے نہ ان کو بیٹھنے دیں گے بہت شکریہ ہمیں اور میرے اسے چوز اس وقت تک چین کی نہیں سویں گے اور تب تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک جنہ والا کے عوام کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ ان کی جان ان کی مال اور ان کی عزت محفوظ ہیں اور ہمارا یہ جو عظم ہے انشاءاللہ یہ جب تک ہم یہاں موجود ہے تب تک جاری یہ ساری رہے گا جی جی جیسا کہ آپ نے سنا جو افسر بالا تھے ان کا کہنا ہے کہ جب تک جنہ والا میں امن وان کی فضاء برقرار نہیں ہو جاتی اور واردات کرنے والے جو ظلم کرنے والے ہیں جنہ والا سے مکمل طور پر ان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہماری جانے بھی قربان ہیں چونکہ پنجاب پولیس کے جوان پہلے بھی ظلم کے خلاف انہوں نے قربانیاں دی ہیں لیکن اب بھی انہوں نے کہا ہماری جانے بھی کمر عباس آپ شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے لودرہ سے ناظرین ہم بات کریں وہاں موسم بدلتے ہی جو ہماری امراض ہیں ان کی دنیا پور تحصیل ہیڈ ہیڈ ہسپتال کے سپری ڈینٹ ڈاکٹر مظر اقبال موجود آئے ان سے بات کرتا کہ موسم کے بدلنے کی وجہ سے کس قسم کی بیماریاں آ رہی ہیں اور ان سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے جی شکریہ آپ کا آپ کو جیسے پتا ہے کہ کچھ دنوں سے پچھلے ایک ہفتے سے موسم تبدیل ہو گیا ہے سردی کی آمد چروع ہو گئی ہے اور ساتھ میں سموک ایفیکٹ بھی لاہور میں اور اس کے گرد و نواہ میں کافی شدید آئے ہیں تو اس بدلتے موسم میں بچوں میں بزرگوں میں بڑوں میں سب میں جو سانس سے متعلقہ جملہ امراض ہیں ان کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں اور ہمارے پاس وہ پیشنٹ زیادہ رپورٹ ہونے لگ بچوں میں بھی اور خاص طور پر بزرگوں میں بھی تو اس میں سب سے زیادہ احتیاط جو ہے صبح کے اور شام کے وقت میں جب تھنڈ قدرے زیادہ ہے اس وقت احتیاط کی ضرورت ہے چونکہ ابھی ہم پچھلے دنوں گرمی کا موسم پیس کر رہے تھے تو ابھی ہمارا لیونگ اسی طرح چل رہی تھی کہ اچانک رات کے وقت میں سردی آگئے جو بچوں اور خاص تو بزرگوں کے لیے کنسرن ہے کہ وہ احتیاط کریں ہمارے پاس نمونیا خانسی نظلہ پانی وہ استعمال کریں مشروبات جو گرمیوں میں استعمال کی جاتی تھی اب ان کا استعمال کر دیا جائے اور خاص طور پہ صبح کے ٹائم میں اور رات کے وقت میں سردی سے بچا جائے خاص طور پہ بچے اور بزرگ تو مرسا جو ہے وہ ڈاکٹر مذر اقوال موجود تھے اور ان کے طرف سے یہ کہنا تھا کہ بدلتے موسم میں سانس جیسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور ان سے احتیاطی تدابیر بھی بتا رہے تھے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے یہ ناظرین کس صورت حال دی لو دھرہا سے ہم بات کریں گے شیخ اپرہ سے جہاں پر دیکھنے میں آ رہی ہے وقلہ کی بہت بڑی ایک تنظیم نے آج یہاں پہ چوری زہر سعید ایڈوکیٹ امیدوار برائے صدر ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے ہم موجود ہیں امیدوار برائے صدر چوری زہر صاحب ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ کامیاب ہونے کے بعد اپنے مشن پہ نہ صرف ڈٹتی ہے بلکہ جس کے حق میں اعلان کرتی ہے اس کا الیکشن ببانگ دول لڑتی بھی ہے اور انشاءاللہ اس کو کامیابی بنواتی ہے اور ایک بات اور واضح کرتا چلو آج اس گروپ کی اننونسمنٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ اس پہ کسی کی میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں میں جانتا ہوں کہ ان کے مسائل کیا ہیں انشاءاللہ ان کے مسائل ان کی دہلیز پہ حل ہوں گے بینچر بار میں خوشگوار تعلقات استوار کیے جائیں گے اور ہم سب مل کر قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی ازادی کے لیے انشاءاللہ صفحہ اول پہ آکے ان کے لیے کام کریں گے اور اپنی بار کا نام انشاءاللہ پورے پاکستان میں روشن کریں گے بلکل یو ایف سی کے صدر بھی موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ آج جو انہوں نے انانوسمنٹ کی ہے اس حوالے سے یہ اپنا ازادی 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 میرے ساتھیوں نے مشترکہ طور پہ زہد صحیح صاحب کو انانوس کی ہے اور اسی طرح مشترکہ طور پہ سیکرٹی کے لیے جوید خوکر صاحب کو انہوں نے انانوس کی ہے اور ہم اس پہ بہت خوش ہیں کہ ہم نے ازاد اور جمہوری طریقے سے ان دونوں کو جو ہے امیدوار کو ہم نے سیلٹ کی ہے آج بلکل ملک جوید خوکر صاحب بھی ہیں جنرل سیکرٹی کے امیدوار انہیں بھی آج انانوس میں کیا گیا ہے وہ بھی محصد موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا ایجنڈر ہے ینگ وکلا کی خدمت یہ کیسے کریں گے کامیاب ہونے کے بعد کے پاس اس کے چیمبر میں پیچھے کلے جا کے نہیں بیٹھیں گے یہ آپ سے وعدہ ہم میرٹ پر چلیں گے اور دوستوں کو ساتھ لے کر چلیں ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ہمیں شادرہ سے بات کریں تو شادرہ کچھری کے باہر دو گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا اور گیرہ افراد کو پولیس کاروئی کرتے ہوئے گرفتار کیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسطار خٹک آپ کیا بتائیں گے موجود ہے پلیس شادرہ میں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر ایک بڑی کاروئی دولفن پولیس اور حاجی نیم اور فروغ نے روکی ہے جو نجاز اسلح اور مسلح دو گروپوں کی لڑائی تھی انہوں نے بروقت پہن کر شادرہ کو بڑی تبائیس سے بچا لیا بہت زیادہ جانوں کا ضریا ہونا تھا لیکن آج ان لوگوں نے بچا لیا ہمارے ساتھ ہمارے دوست رہے دونوں پارٹی اوپس دوسرے کے ساتھ جیسے ہم آپ پہنچ دفارین شروع کی اس وقت ہم اپنا دو پارٹی کو دو پارٹی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آقا کر رہے تھے ناظرین اللہ کی تحصیل چوبارہ سے بات کریں گے جہاں پر انتظام ایک ادم توجہ کی وضہ سے کروڑ روپے کی لاغے سے تعمیر ہونے روڈ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے امیر امیر اتا آپ کیا بتائیں گے کروڑ روپے کی مالیہ سے تیار ہونے والا یہ روڈ خستالی کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے آئے روڈ آس پیش آتے اور کافی جانی اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے اور مسافروں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے مارے اس کے بعد دوبارہ اس پہ کام ہوا اس کا جو آگے والا حصہ تا چوبارے کا وہ اس پہ کام ہوا ہے وہ اب ابھی تک ٹھیک ہے اس کے آگے جو اٹھارہ ہزاری کو ٹچ کرتا ہے اور فتح پور کو ٹچ کرتا ہے دو کلومیٹر کا حصہ رہتا ہے اس پہ کام بھی نہیں ہوا اب اس کے پی ٹی آئی کے دور میں اس پہ کچھ کام ہونا چاہیے ہماری اپیل ہے اللہ حکمران سے کہ اس پہ کام کیا جائے حادثات سے بچا جا سکے اور لوگوں کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان سے بچا جا سکے جی 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 آپ نے سنا ان کا کہنا تھا کہ جو منٹوں کا سفر ہے وہ گھنٹوں میں تیہ ہوتا ہے اور جار نہیں اور کافی مالی نقصان بھی ہوتا ہے تو ان کا کہنا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آجی بلکل اس وقت میں موجود ہوں نیر کنارے یہاں پر مونسپل کمیٹی کی نیری کے بیز یہاں پر سارے شہر کا گند ڈالا جا رہا ہے جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں پھیلی ہیں جن میں ڈینگی ہے ملیریا ہے یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پیچھے قریبی آپ کا شہر ہے ہر شہر کی جو انٹری ہوتی ہے بہت خوبصورت ہوتی ہے بدبختی کا عالم ہے توسر شریف وزیر اللہ کا شہر ہوتے ہوئے یہ ہماری انٹری ہے جو پورے شہر گند ہے وہ انٹریس پر ڈالا گیا ہے اس کے علاوہ بیماریاں جنم لے رہی ہیں یہاں پر لوگوں کا دینہ مشکل ہو گیا ہے یہ ساری ٹی اے میں تونسہ کی نائلی ہے ٹی اے میں تونسہ نے پہلے ایشن ترکیاتی بینک کی وجہ سے کافی سارے رقبہ پرچیز کیا وہاں پہ انہوں نے ڈپو بنایا کہ یہاں پہ گند ڈالیں گے وہ سارا رقبہ فضول پڑا بینک کی تعاون سے یہ نہر بنے گی تھی جہاں پر لوگ سبھ سویر سیر کرنے آتے ہیں لیکن لوگوں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے بدبو ہے تحفون ہے گندگی کے اموار لگ چکے ہیں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگا کر رہے تھے ناظرنا لیا سے بات کریں تو وہاں پر صورتحال لی ہے کہ لیا میں تین روزہ فری آئی کیمپ کا فتاح کر دیا گیا ہے اس فری آئی کیمپ کے صورتحال آم لیں گے ہمارے ساتھ شہباز قریشی شہباز قریشی آپ کیا بتائیں گے اس سوالے سے بی ٹرسٹ کے زیر انتظام لیا میں فری آئی کیمپ کا انعقاد کر دیا گیا ہے اور اس کا آج پہلا دن ہے یہ چودوہ فری آئی کیمپ ہے اور اس سلسلے میں اس کیمپ کے انچار اس کیمپ کے منظم مقبول حراج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس کیمپ کے حوالے سے ان کے کیا انتظامات ہیں بسم اللہ الرحمن رہی ہم یہ چودوہ فری آئی کیمپ ہے اور یہ خصوصا چوبارہ چوک آدم کا جو پس باندہ علاقہ ہے ان کے لیے ہم نے احتمام کیا ہے میرے ساتھ جو معاونین اس کیمپ کو گیرزن سکول کے انتظام کے ساتھ ملک شمشیر اورا صاحب 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 ملک آتف صاحب اور خصوصا تیوری جویز صاحب اور ڈاکٹر شمشیر علی چونکہ اسی علاقے کی مٹی ہیں انہوں نے بہت کاؤپریٹ کیا انہوں نے پیو بی تک ہماری آواز پہنچ چاہی ہمارے درد کو پہنچ چاہیا کہ ہم علاقے خدمت کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارا دوستوں کو جاتا ہے مقبول حراج صاحب کا کہنا تھا کہ ملک شمشیر اورا اور ملک آتف اورا اس کیمپ کے ان کے معاملین ہیں ہمارے ساتھ کیمپ انچار ڈاکٹر شمشاد علی چوہدری مجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں یہ پی مریض اندھا بچارہ ساری زندگی گزارنے کے لئے تیار ہوتا ہے اس کو ہم بنائی اور روشنی جو سفر ہے یہ روشنی کا سفر جو ہے یہ ہم اس کو بانٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس عمل کو ہمارے اپنے ہاں قبولیت اتا فرمائے جی بالکل ڈاکٹر شمشاد کے نوہ علاقے میں موجود ہے بہت بڑے ڈیری فارم کے چارے کو اچانک آگ لگ گئی پچاس لاکھ مالیت کا چارہ تھا جو نقصان ہوا ہے عبید اسلام یہ کس طرح سے واقعہ پیش آئے اس وقت ہم موجود ہیں کمالیہ کے نوہی علاقہ ایک سو نوے وہاں گاہ پر یہ گاؤں ہیں یہاں پر اتائی زہرہ ایک ڈیری فارم ہے یہاں پر تقریبا تیس سے چالیس جو ہے یہاں پر دو کام کرتے ہیں اور یہاں پر یہ بھی آپ دیکھ چلیں کہ یہ اس وقت جو آگ لگی ہو یہ پیچھے مناظر دیکھ سکتے ہیں کیمرہ میں پیچھے مناظر ہیں سارے یہ آگ لگی ہی یہ پر لاکھوں روپے کا چارہ جو ہے وہ جل کر تباہ ہو چکا ہے اور یہ وقت ٹوبا ٹیکسنگ سے ون ون ٹوٹو اور کمالیا سے فائر برگیڈ پر پہنچ چکے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ آگ کس وجہ سے لگی ہے اور انہوں نے کیا یہاں پر سیفٹی انتظامات کی ہے کنٹرول کی کال کے مطابق ہم لوگ یہاں پہ پہ پہنچ اور یہاں پہ آکے دونوں گاڑیوں نے اپنا فائر پہ کام کی ہے اور سیفٹی میئر اتنے خاص نہیں اگر سیفٹی میئر ہوتی تھی اتنا بڑا لاس نہ ہوتا پر دیری فارم پہ پہ پہلے تو ان کو چاہیے تھا مناسب ڈسٹنس پہ یہ سٹاک ان کا ہونا چاہیے تھا دیکھیں نزیق ان کی تقریبا چار پانچ سو گائے ہے اور نزیق انہوں نے اپنا چارہ کشک چارہ جو پیٹرول کی طرح اس کو آگ لگتی ہے اور یہ نزیق سٹاک اس کو کیا ہو تو اس کا سیف ڈسٹنس ہونا چاہیے سیکیورٹی مطلب ان کے آپ سامنے یہ دیکھ لیں عملہ اتنا ہے لیکن اب اب بھی لیبر بھی کام نہیں کر رہی جی بالکل جیسے کہ یہاں پر ڈیری فارم کے جو اپنے جو مالکان کی طرف سے جو گن مین رکھے آپ کمالیہ سے ناظرین انکانہ صاحب سے آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں جوڑا گھر سیکھ مذہب میں خاص اہمیت کی حامل جگہ ہے جوڑا گھر جوتہ رکھنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے اور گردوارہ کا لازم حصہ سمجھ جاتا ہے اس سے مطلق ہمارے ریپورٹر سویلہ اسمانی کی ریپورٹ ہے آئیے ریپورٹ دکھتے مطابق ہر گردوارہ میں جوڑا گھر بھی بنایا جاتا ہے جہاں پر گردوارہ میں آنے والے یاتریوں کے جوتوں کی بلا تفریق رنگ و مذہب بلا معافظہ ہی فاضد کی جاتی ہے اور واپسی پر جوتے کو ضروری ایک مذہب کے ہر پیروکار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ گردوارہ کی یاترہ اور وہاں پر مجود جوڑا گھر بھی سیوہ کا موقع ملے یا میں جو جوڑا گھر میں بیٹھ سیوہ کرتا ہوں تو مجھ بڑا دل کے سکون ملتا ہے اور بہت خوش ہی ملتی گردوارہ جنمستان انکانہ صاحب کے جوڑا گھر میں ایک وقت میں پچاس ہزار جوتے رکھ کی گنجائش مجود ہے سکھ مذہب کا ہر پیروکار جوڑا گھر کی سیوہ اپنے لیے باعث افتخار اور باعث سواب سمجھتا ہے سمیل اثمانی دن نیوز سمیل اثمانی آگے بڑھتے ہیں اور پرگرام کے آخر میں آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں آریف والا میں چوری اور ڈکیٹی کی وارداتوں میں خطہ آخہ تک اضافہ ہو چلا ہے رنہ مقبول احمد کی ریپورٹ ہے آئیے ریپورٹ دیکھتے ہیں آری والا اور اس کے گردو نوا میں ہونے والی چوری اور ڈکیٹی کی وارداتوں سے شہری کافی پریشان ہیں آئی روز ڈکیٹی چوری رہ زنی کی وارداتوں کا ہونہ ممول بن گیا آر والا کے نوا ہی علاقہ ستائٹس ای بی میں چند روز قبل 35 لاکھ کے زائد رقم کی ہونے والی چوری کی واردات میں دو ہفتے گزرنے کے بعد بھی پولیس سرکل آر والا ملزمان کو نہ پکڑ سکی متاثرہ شخص کا دن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے جی میرے گھر میں تیس طریق چوری ہوئی ہے جس میں میرا سولان سے سارہ لاکھ روپے اور پنجاب سے ریکویسٹ ہے کہ میری جلدہ جلد چوری کو پکڑا جائے اور میری ریکووری واپس کی جائے جب کہ ستار سٹار ای بی کے نمبردار کا بھی دن نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے آلہ حکام سے انصاف کی اپیل کی ہے گیا کہ چوری بھائی جو اپنا آئی پنجاب مزیر اعلی پنجاب آرولہ کے نواحی علاقہ ستار سٹی بی میں چند روز قبل ہونے والی چوری میں ملوث ملزمان کو پولیس سرکل آرولہ جلد سے جلد گرفتار کر کے بالے مسروق برامت کرے متاثرہ شخص نے آلہ ناظرین پروگرام کا ہمارا وقت آپ ختم ہو چکا ہے ملقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل آپ خیال رکھے گا اللہ نکھے وان